بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید آپ کو لگ رہا ہے میں اسٹی میں اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی خوبصورت اور بیٹی فلسٹ فروگ دیزائن یہ دیکھیں میں نے دو بچیوں کے فروگ ریڈی کی ہیں بلو کلر میں دونوں ہیں ایک آٹھ سال کی بچی اور چھے سال کی بچی اور یہ میں نے یہ لیفٹ آور پیسیز بنایا ہے یہ بڑی شرٹ میں نے بنائی تھی یہ آل آور تھی وہ ایک سائٹ سے کپڑا نکالی تھی بہت ہی خوبصورت اورنچ کلر کا کنٹرانسٹ ڈال کے میں نے یہ ریڈی کیا اورگنزا کے ساتھ اور جو دوسری ہے وہ میں نے دپٹا تھا میرے پاس اورگنزا کا کارٹن اورگنزا کا آچھے یہ دیکھیں یہ چھے سال کی بچی کی لون کی یہ دیکھیں یہ سائٹ سے کپڑا اتارا تھا یہ دیکھیں نیچے بھی ہمارے جوائنٹ ہے یہ پیچھے بھی جوائنٹ ہے اور اوپر جو ہماری یوک ہے اس میں دونوں سائٹ پہ جوڑ ایک سائٹ پہ میں نے زپ لگا دی اور آگے آگے کی جو یوک ہے اس کے اوپر میں نے پائپنگ کر دی جوائنٹ کا بالکل نہیں پتا چل رہا یہ دیکھیں نیچے والے جو ہے ان کے اوپر میں نے دو سے دھائی انچ کی گولائی راؤنڈ شپ لگا کے کٹ کر کے اور اس کے اوپر اورگنزا کی فریل لگائی ہے اور لیس لگائی ہے اور سینٹر میں میں نے پانچ انچ کا چڑائی میں جو کپڑا لیا تھا سات انچ چڑائی میں لیا تھا پانچ انچ ہم نے اوپر شو کیا ہے تو اس کو پر یہ کپڑا ٹچ کر کے اوپر تک میں نے اور اس کو پر یہ فریل ٹچ کر دی یہ دیکھیں لونگ ٹیل ہمارا فروک ریڈی ہو گیا ہے پچھے والا جو ہمارا گھیر ہے وہ چار سے پانچ انچ بڑا ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہمارا فروک ریڈی ہو ایا ہے اپنے پائپنگ کرتے ہیں اوپر بہت خوبصورت ہم نے فلاور لگا دیا اور پیچھے جو یوگ کے اوپر ہم نے زپ کو پلائے کر دیا بچوں کے اب زپ لگایا کریں تاکہ دیکھنے بھی بھی اچھی لگے اور پہنانے میں بھی آسانی ہو یہ دیکھیں گم سلائے کے ساتھ ہم نے زپ کو لگایا ہے بہت خوبصورت ہمارا فروک ریڈی ہو اور جو ہمارے اس کے ساتھ ٹراؤزر وہ بلکل پلین ہے پچھے بھی ہم نے اس کو اورنج کل کا ٹچ دے دیا ہے یہ دیکھیں جوائنٹ کا بلکل نہیں پتا چل رہا یہ دیکھیں پلین کی ہم نے پچھے یوگ بنائی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک ہوگا ہے چھ سال کی بچی کا اور یہ ہمارا آٹھ سال کی بچی کا یہ میرے پاس دو پٹا تھا اورگنزا نیٹ کا یہ دیکھیں اورگنزا کا سوری اورگنزا کارٹن اورگنزا ہے یہ یعنی ایک تو ہوتی ہے ریشمی اورگنزا یہ ہے تھوڑی سی کارٹن کٹا چیز کے اندر تھوڑی سی پتلی ہے گرمی بھی اس کو پہن سکتے ہیں یہ دیکھیں بیلٹ لگایا ہے دونوں سار پر میں سٹیچ لگا دی ہے اور نیچے اندر لگا کے یہ بہت ہی خوبصورت سے ہمارا فروک ریڈی ہو گیا کلیاں ہمارے یوگ کے نیچے کلیاں ہماری آس پاس دو کلیاں بیچ میں پینل اور دو چھوٹی کلیاں ہمیں نے ڈالی ہیں نیچے سلے کے اوپر بارہ ہنچ تک دو چھوٹی کلیاں ڈالی ہیں میں نے اور نیچے بورڈر اور لیز کا استعمال کیا ہے اور یہ دیکھیں اور اس کا گلہ بہت ہی خوبصورت ہم نے ریڈے کیا ہے یہ دیکھیں بین ہے یہ بین آگے پیچھے تک ہے یہ دیکھ دیکھیں یہ پہلے بھی بنائی تھی میں نے اس بچے کی تو یہ بہت پیارا لگا تو یہ ڈیمانڈنگ میں نے گلہ بنایا ہے دوبارہ بہت اچھا لگتا بچوں کے یہ دیکھیں پیچھے زپ کے ساتھ اب آرام سے اس کو بند کر سکتے ہیں یہ دیکھیں زپ کا بھی نہیں پتا چل رہا یہ دیکھیں پیچھے سے بیلٹ کو میں نے کچھ بھی نہیں کیا نہ سلائے لگا بس سائیڈوں پہ سلائے لگا تھے فٹنگ کی سلائے جہاں پر اس جگہ پر پکا کر دیا میں نے بیلٹ کو اور ایک سائیڈ پ اس کو اس کی گٹھا لگا دی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو ہماری اس کی یوک ہے اس کے اوپر بھی جوائنٹ ہے یہ دیکھیں اس کا بھی پلین ٹراؤزر ہے اور بازو کے اوپر میں نے اس کے الاسٹک لگایا ہے دیکھیں خود ہی خوبصورت ہمارا فروک ریڈی ہوا ہے سلور ٹرائے کیجئے آپ اور اگر ویڈیو اچھلے گئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نیو ہوتے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہ ہے تو چینل کا ضرور آپ ویزٹ کریں چلیں پھر انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے جب تک اللہ حافظ